السلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا دوست ملک فیروز اور آپ دیکھیں ہمارے یوٹیوب چینل لوکل فارمر کیا اس سال گندم سٹاک کرنی چاہیے دوہزر چوہمیز میں گھریلو اور سٹاکیوں کے لیے اہم خبر کیا کہ ہمیں گندم خرید کر رکھنی چاہیے کیا سال کے آخر میں گندم کا ریٹس اس طوا بڑھے گا یہ خبر ان لوگوں کے لیے جو گھروں کے لیے گندم خریدنا چاہتے ہیں اور سٹاکی حضرات جو گندم کو سٹاک کر کے رکھنا چاہتے ہیں کہ سال کے آخر میں جیسے گندم کا ریٹس بڑھ جاتا ہے تب بیچیں گے کیا گندم کا ریٹس اس سال بڑھے گا یا نہیں بڑھے گا اس کی مکمل تفصیلات آپ کو اسی ویڈیو میں دیں گے دوستو اس سے پہلے اگر چینل پر نائے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیا جائے کریں کیونکہ اس میں ہماری حاصل افضائی ہوتی ہے اور مزید اچھے چی ویڈیو ہم آپ تک پہنچاتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پسلے سال کے نسبت اگر دیکھا جائے تو جتنے لوگوں نے گندم کی جو سٹاک کیے تھے مطلب بڑے بڑے جو سٹاکی حضرات تھے انہوں نے گندم سٹاک کی تھی پورا سال رکھ کر بھی ان کو صرف اور صرف ہزار روپے کا منافع ہوا جو فی بوری کے حساب سے ایک ہزار روپے کچھ بھی نہیں ہے اگر دیکھا جائے کہ باقی لوگوں نے جو تل تلی کی ریرز تھے اور دوسری چیزوں کے منجی وغیرہ کی ریرز تھے ان لوگوں نے جن لوگوں نے وہ چیزیں سٹاک کیوں تھی ان کو لاکھ روپے کی بچت ہوئی لیکن کروڑوں روپے لاکھ روپے کی بچت ہوئی جس نے گندم کے سٹاک یہ تھے وہ پیچھ رہ گئے اور ان کو چند ہزار روپے کی بچت ہوئی تھی تو ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ جن لوگوں نے گندم سٹاک کرنی ہے ہمارا مشورہ یہ ہے کہ گندم سٹاک نہ کریں کیونکہ اس سال دوہدار چوبیس میں گندم کا کوئی خاص ریٹس جو ہے کسانوں کو نہیں ملنے والا اور دوسری بات اگر گندم کے احوالے سے کی جائے تو گندم اس دفعہ پاکستان میں کافی زیادہ پیداوار ہے اور اچھی پیداوار دے رہی ہے اور کافی زیادہ رکبے پڑ جیسا کہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پنجاب میں سات لاکھ اکڑ پر زیادہ گندم کاشت ہوئی سندھ اور خیبر پنخواہ میں دو دو لاکھ اکڑ پر زیادہ گندم کاشت بھی ہوئی ہے اگر اچھے طریقے سے وہ تیار ہوتی ہے جیسے سندھ میں گندم آ چکی ہے اور پنجاب میں تقریبا 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 دس سے پندرہ دن کے اندر اندر گندم آنے والی ہے مارکٹ میں اور ان لوگوں کے لئے بھی ایک خبر ہم آپ کو بتاتے چلیں جنہوں نے گھروں کے لئے گندم خریدنی ہے اگرچہ آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ جلد اپنی ابھی سے گندم جو ہے وہ گھروں کے لئے خرید کر رکھ سکتے ہیں مطلب جیسے سال کے آخر میں ہو سکتا ہے تقریبا پانچ سے پانچ سو روپے فی صاحب کے فی من کے حساب سے چار سو پانچ سو روپے کہ صاحب سے گندم مہنگی بھی ہو سکتی ہے یہ کنفارم ہم آپ کے ساتھ نہیں کر سکتے کہ گندم مہنگی نہیں ہوگی گندم جو ہے گندم کا ریٹس بڑھ بھی سکتا ہے اور مہنگا بھی ہو سکتا ہے لیکن آپ کوشش کریں کہ اگر آپ کے ساتھ پاس ابھی پیسے ہیں گھروں کے لئے سال بھار کی گندم کا زخیرہ اندوزی کے لئے اگر سال بھار کی گندم آپ خریدنا چاہتے ہیں تو ابھی سے جیسا بھی گندم کی نئے گندم آئے گی اوپن مارکٹ میں اور گندم کا ریٹس جو ہوگا وہ کچھ سستہ ہوگا تقریبا تقریبا جو گندم کا گورنمنٹ ریٹ ہے وہ تین ہزار نو سو روپے سے لے کر چار ہزار روپے کے درمیان ہے اور اوپن مارکٹ میں آپ کو زیادہ تر مہنگی بھی ملے گی تو وہ چار ہزار روپے سے لے کر چار ہزار چار سو روپے کے اندر آپ کو فی من کے حساب سے مل جائے گی اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ گندم گھروں کے لئے خریدنا چاہتے ہیں تو اب اس سے خرید لے لیں ان لوگوں کے لئے مشورہ ہے کہ گھروں سے خرید لیں اور جو بڑی زخیرہ اندودی کرنا چاہتے ہیں سٹاکی حضرات ہیں گندم سٹاک کر کے رکھنا چاہتے ہیں اور بعد میں بیچیں گے تو ان لوگوں کو ہمارا مشورہ ہے کہ اس دفعہ گندم سٹاک نہ کریں کسی دوسری اجناس کے لپر لگے چلے جائیں مطلب جیسا تل تلی کے ریٹس ہوتے ہیں کپاس کے ریٹس ہوتے ہیں اور منجی وغیرہ کے ریٹس ہیں ان چیزوں کو سٹاک کر کے رکھیں آپ کو ڈبل منافع ہوگا گندم کے اندر آپ کو کوئی خاص منافع نظر ہمیں تو نہیں آرہا کہ اس دفعہ اور دوسرا آپ کو بتا رہے چلیں گے اگر کسانوں کو کوئی ریلیف پیکج وغیرہ مل سکتا ہے تو اس دفعہ گندم جو ہے پاکستان کے اندر کافی زیادہ ہے اس دفعہ گندم کے ریٹس ہماری نظر میں کوئی خاص بڑھنے والے نہیں ہیں تو یہ تھی اہم ترین خبر انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گی ہماری خبر مزید ایسی خبروں کے لئے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دی جائیں گے ملیں گے اگلی ویڈے کے ساتھ اللہ حافظ